حضرت محمد مولانا یوسف صاحب نے پاکستان میں تقریر کرتے ہوئے اشار فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت 18 حجری میں پورا جزیرہ عرب میں ایسا قہد پڑا کہ کھانے پینے کے چیزیں بھی کسی قیمت پر نہیں ملی فاقوں کی شدت کی وجہ سے لوگ انتقال کر رہے تھے اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع ملی کہ مصر کے اندر بے شمار پیداوار ہے اور مصر اس سے پہلے فتح ہو چکا تھا اور حضرت عمر بن العاص وہاں کی گورنر تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خط لکھا کہ یہاں حجاز میں بالکل غلہ نہیں ہے اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ مصر میں بہت غلہ ہے لہذا یہاں والوں کے لئے وہاں سے غلہ بھیجو گورنر صاحب نے جواب تحریر فرمایا آپ مطمئن رہیں میں اتنا بڑا قافلہ غلے سے لدوا کر بھیجوں گا کہ اس کا پہلا اونٹ مدینے میں اتر رہا ہوگا اور آخری اونٹ مصر میں لد رہا ہوگا مصر اور حجاز کا ایک مہینے کا راستہ ہے جو زمانے میں اونٹوں کے ذریعے تے کیا جاتا تھا یہ سارا راستہ غلے کے اونٹوں سے بھر دوں گا چنانچہ غلہ آیا اور اتنا ہی آیا اور مدینہ پاک میں ہر طرف سے منادی کروا دی گئی کہ جس کا جی چاہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دسترخوان پر کھانا کھائے اور جس کا جی چاہے اپنا راشن اپنے گھر لے جائے چنانچہ ہزار ہاں لوگوں نے وہیں دسترخوان پر کھانا کھایا اور بہت سے اپنے گھر لے گئے ایک صحابی جو جنگل میں اپنے ٹھکانے پر رہتے تھے انہوں نے بھی آنے جانے والوں سے سنا کہ مدینہ پاک میں غلہ آ گیا ہے اور تقسیم ہو رہا ہے اس کے پاس ایک بکری تھی انہوں نے سوچا کہ میں چلا جاؤں گا اور اکیلی بکری کو کوئی جانور کھا جائے گا لاؤ بکری زباہ کرلوں اور کھا لوں چنانچہ بکری کو زباہ کیا تو ایک قطرہ بھی خون نہ نکلا یہ منظر دیکھ کر وہ صحابی رو پڑے اور سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ ہمارا بھی برا حال ہے اور تو اور ہمارے جانوروں کا بھی خون خوشک ہو گیا بکری میں خون جب ہوتا جب چارہ کھاتی پانی پی تھی جب نہ چارہ کھایا نہ پانی پیا تو نہ خون نکلا اور نہ خون رہا وہ صحابی سر پکڑ کر رونے لگے اور روتے روتے گر گئے اور گر کر انہیں نیند آگئے نیند میں انہوں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور میری طرف سے سلام کہہ دو اور کہہ دو کہ تو تو بڑا عقل مند تھا تیری میں عقل کو کیا ہوا یہ صحابی اٹھے اور گرتے پڑھتے مدینہ طیبہ پہنچے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر دستک دی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاسد آیا ہے اجازت کا طلبگار ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ننگے پیر مکان کے باہر تک آئے پوچھا کہ کیا بات ہے انہوں نے خواب کا پورا قصہ بیان کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سن کر لرز گئے اور کہنے لگے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی اسی وقت مدینہ پاک میں جو اہل رائے تھے ان کو جمع کیا اور اشارت فرمایا کہ بھائی بارہا میں تم لوگوں سے کہتا رہا کہ اگر مجھ سے کوئی بھول چک ہو جائے تو مجھے متنبع کر دیا جائے مگر تم لوگوں نے مجھے متنبع نہیں کیا میری آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ پیغام بھیجا ہے وطا مجھ سے کیا غلطی ہوئی صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہماری سمجھ میں تو کوئی غلطی نہیں آتی ایک صحابہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ارز کیا کہ میری سمجھ میں ایک بات آئی ہے کہ آپ کی ملک میں کہت پڑ رہا تھا اور غلہ نہیں تھا اور لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے تھے مگر بجائے اس کے کہ آپ اللہ تعالی سے مانگتے آپ نے اپنے گورنر اور اپنے ہی جیسے انسان سے درخواست کی یہ ہے وہ غلطی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا واقعی یہی غلطی ہے پھر سب نے کہا کہ واقعی یہی غلطی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت دعا مانگی اور اپنے خطا کی معافی چاہی دعا کرنا تھا کہ آسمان سے بادلوں میں کھل بڑی مچ گئے اور دوڑیں لگ گئیں اور ہر بادل ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا چلو عمر نے رضی اللہ عنہ نے بلایا ہے